ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس مائی نیمیز سپنا بگت اور میں آپ کو پڑھانے جاری ہوں کراپس اینڈ اگری کلچر کلاس فیپت کا ٹاپک ہے آج آپ کا فرسٹ یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے والی ہوں جس نے بھی پچھلی میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ وہاں پر دیکھ کر سمجھ سکتا ہے سو لیٹس سٹارٹ کراپس اور اگری کلچر کیا ہوتا ہے کراپس ہوتی ہیں فصلیں اگری کلچر ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا پلانٹس آف ون ٹائپ دیٹھ گرون ان اپارٹیکولر ریجن اپارٹیکولر پیرڈ اپ ٹائم اس کاڑ کراپس ایسے پودے جن کو ہم خاص ایریا میں خاص ریجن میں گرو کرتے ہیں اور خاص ٹائم پیریڈ کے ساتھ اسی چیز کو ہم کراپ کہتے ہیں وی گرو پلانٹس آنالار سکیل سو دیٹھ ایٹھ اینا فوڈ ایڈ 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 پروڈیکٹس فل فل اور نیڈز ہم پودوں کو گرو کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوانٹی میں زیادہ سے زیادہ لارڈ سکیل میں گرو کرتے ہیں جس سے ہمارے فوڈ پروڈیکٹس جو ہیں وہ ان کی ضرور ہمیں فوڈ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کراپ سے ہمیں فل فل ہو جاتی ہے پلانٹس آنالار سکیل فار فوڈ آر ایڈر پروڈیکٹس اس کا ایگری کلچر اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لارڈ سکیل میں کراپس کو اگھانے کی جس سے ہمیں فوڈ پروڈیکٹس ملتے ہیں اسے ہم ایگری کلچر کہتے ہیں مطلب فصلوں کی کھیتی باڑی کرنا جب بھی ہم کوئی خاص فصل اگھا رہے ہیں تو ہمیں کون کون سے پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھنے کس طرح سے فصل کو اگھانا ہے کس طرح سے اس کی دیکھوال کرنی ہے اور کون سی کوالٹی کیا سیڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ سب سے ضروری ہے کہ ہمیں گوڑ کوالٹی سیڈ یوز کرنا چاہیے اگر ہمیں ایسا نہیں کریں گے گوڑ کوالٹی سیڈ یوز نہیں کریں گے تو ہماری فصل جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہوگی ہیلڈی کراپ ہمیں نہیں مل سکتی ڈیفرنٹ کراپس گرو ویل ان ڈیفرنٹ ٹائپس آب سوائل الگ الگ طرح کی جو فصلے ہوتی ہیں وہ الگ الگ سوائل میں گرو کرتی ہیں سیڈ شوڈ بی سون انہ رائٹ ٹائپ آب سوائل اگر جو بیج ہم بوتے ہیں اسے اسی کی طرح جس سوائل میں اسے اگنا چاہیے وہی سوائل اگر اسے مل جائے تو ہماری کراپ کی پروڈیکشن زیادہ سے زیادہ ہو جائے ڈیفرنٹ کراپس گرو ان ڈیفرنٹ سیزن اور الگ الگ طرح کی فصل جو ہے وہ الگ الگ طرح کی سیزن میں گرو ہوتی ہے فار ایکزمپل سم کراپس لائک رائس اینڈ میز آر گرون ان سممر فرم جون تو اکتوبر فار ایکزمپل الگ الگ طرح کی جو فصلے ہوتی ہیں وہ سیزن کے ساب سے گرو ہوتی ہیں جیسے کچھ کراپ ایسی ہوتی ہیں رائس ہے میز ہے یہ سممر سیزن میں گرو ہوتی ہیں جون تو اکتوبر میں یہ گرو ہوتی ہیں دیز آر کارڈ خاریب کراپ اس طرح کی کراپ کو ہم خاریب کراپ کہتے ہیں خاریب میں آتی ہیں کراپس لائک ویٹ اینڈ گرام آر گروئنگ ان ونٹر سیزن ایسی فصل ویٹ ہے گرام ہے یہ ونٹر سیزن میں گرو ہوتی ہیں نومبر ٹو اپریل میں اس کو ہم لگاتے ہیں اور اس طرح کی کراپس کو ہم مرابی گرو آپ کہتے ہیں thus it is important to sow right seed in a right season اور یہ بھی ضروری ہے جیسا سیڈ ہے جس سیزن میں وہ گرو ہوتا ہے اسے سیزن بھی ہمیں رائٹ دینا چاہیے اگر میز ہے اسے ہم ونٹر سیزن میں گرو کریں گے وہ گرو نہیں کر سکتی اسی لئے فصل کو ہگاتے ہگاتے ہمیں ان پوائنٹس کو دھیان میں رکھنا ہے the field where a crop is growing should be properly irrigated اور جس کھیت میں ہم فصل کو اگھانے جا رہے ہیں گرو کرنے والے ہیں تو پہلے ہمیں اسے properly irrigate کرنا ہے اچھے سے اسے پانی ڈالنا ہے otherwise the crop may dry and die نہیں تو ہماری فصل جو ہے وہ dry ہو جائے گی dry up ہو جائے گی مر جائے گی the crop is prone to damage by pest ہماری فصل کبھی کبھی damage ہو جاتی ہے pests کی وجہ سے birds کی وجہ سے یا grazing animal یا پھر اسے disease لگ جاتی ہے it can be protected in a following ways اور اس ان بیماریوں کو protect کرنے کے لیے تاکہ ہماری فصل کو کوئی disease نہ ہو تو ان بہت طریقے سے ہمیں اپنی فصل کو protect کر سکتے ہیں first one is ہمیں اسے proper fencing کرنے چاہیے proper fencing fencing کا مطلب ہوتا ہے out covering ہمیں اپنے کھیت کو out covering کرنی چاہیے spray chemical called insecticides and pesticide ہمیں spray کرنی ہے تاکہ جو بھی ہماری فصل کو کیڑے مکوڑے لگ رہے ہیں اسے کھا رہے ہیں تاکہ وہ ڈائی ہو جائے using scarecrow بچھکے 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 use کرنا ہے ہمیں اپنے کھیتوں میں scarecrow بناء لینا ہے تاکہ کوئی بھی birds آجائے وہ اسے دھیان رکھ سکے storing the harvested crop properly in a sealed container اور ہمیں harvested crop جو ہے اسے ایک sealed container میں ڈھک کر رکھ دینا چاہے تاکہ ہماری فصل جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو یہ آپ کا last topic تھا جو complete ہو گیا اسی کے ساتھ آپ کا first unit میں نے complete کیا ہے اگلے unit ہم دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ